ہم مومنین سے مبادرت خواہیں نیٹ ورک کی برافران کی وجہ سے ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں تو ہم وہ سوال سید محمود حسین چونیورٹ سے سوال قبلہ کرتی ہیں کہ تصویر سیدہ السلام اللہ مصحب ہے اور بہت عجر سواب کا ہے اگر علماء کہتے ہیں کہ نماز ختم ہونے کے بعد بغیر پہلو بدلے تصویر پڑھنی چاہیے ورنہ عجر سواب نہیں ہے رہنمائی فرمائے اکثر تھکاور یا تکلیف کی وجہ سے پہلو بدلنا پڑتا ہے اس پہلو نہ بدلنے کی شرط کی شرعی حصیت کیا کیا تصویر بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے ہاں پڑھی جا سکتی ہے پہلو بدلنے سے پہلے دانوں بدلنے سے پہلے پڑھی جائے تو آپ ذا رہے لیکن کرز مجھوکلی کے بہتر پڑھا پیگ بیٹھ جان سے ہماری کے بہتر در بدلہ جائے تو سواب میں کمی نہیں ہوگی اللہ ذر بدلہ عظیم کا مالکہ ہے مرشان جزاک اللہ قبلہ ایک اور سال سوال کرتے ہیں محمد عمران عبد والد فیصل محمد فیصل آباد سے قبلہ آپ کی صحت کے لئے دعا فرمارے ہیں پہلے تو یہ جو کہتے ہیں کہ عید پر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے کپڑے جنت سے آئے تھی جناب جبریل علیہ السلام آپ کے درزی بن کر آئے ایک دوست نے اطراز رٹھایا کہ جب حسین نے کپڑوں کے متعلق بی بی سے سوال کیا تو جواب میں بی بی نے کہا کہ آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں سوال یہ ہے کہ بی بی کو پتا تھا کہ کپڑے تو درزی کے پاس نہیں ہیں دوست کا کہنا ہے کیا یہ بی بی نے ناؤزباللہ جھوٹ جب بچوں کو تسلی دینے کے لئے کہا برائے مربانی اس حقیقت سے اگاہ فرما دیجئے ماتا جاؤنا اللہ یا جاہا اللہ آلِ محمد کی خالقِ اقبر نے سورہ دہر میں تطریمی تجویر تحریف کی ہے توصیف کی ہے کہ ان کا ارادہ ارادہ کی مشیط کے تابع ہوتا ہے وہ چوچ جاتے نہیں ارادہ نہیں کرتے مرادہ کی مشیط کو دیکھ کر پڑھتے ہیں جنابِ سعیدہِ قینات نے جب اس مدھے کو برا کے مالکہ ہیں مختار ہیں تو جنابِ سعیدہ نے جب یہ کبھال تھا حالق اقبر کی منصور کو دیکھ کرتا تھا یہ وجہ ہے کہ حالق اقبر نے جنابِ جبیر کو حکم دیا تھا کہ خجاب و راچنین جرقب عجید اپنا نام نہیں رہنا اپنے عوضہ و منصور کا نام نہیں رہنا بلکہ یہ کہنا میں خجاب و راچنین ہوں لہذا جنابِ سعیدہِ قینات نے جب یہ بچوں کی زندہ آتا اللہ کی مشیعت کو دیکھ کر تا تھا آلِ محمد وہ ہیں جو آلہ کی مشیعت کے بغیر ارادہ بھی نہیں کرتے رسولِ اکرم وہ ہیں جو بغیر اللہ کی بھئی کی کلام نہیں کرتے وہ بھی معظوم ہیں یہ معموم مسلم ہیں معظومین پر اضران کرنا لب کو شائع کرنا مومن کا کام نہیں ہے ماشاءاللہ قبلہ ایک اور سائل ادنان حسین لشاری صاحب قبلہ نجوی صاحب اور ساتھی حضرات کی خدمت میں سلام قبلہ کو سوال پہلا کرتے ہیں کہ عمام الناس میں مشہور ہے کہ قربانی سے دس دن پہلے ناخن کٹوانا اور بال بنوانا جہز نہیں ہے اس کی کیا حقیقت ہے ملکل حقیقت نہیں ہے اس کی بھی ایک حقیقت تر آئے جیلے عمام میں شہور ہے کوش شرک کی کوئی ذریع شریع نہیں آئے اللہ باتا یہ ہے حاجی زمان کو مصطحب ہے کہ آتا آپ چرا پہلے یا زیادہ دن پہلے وان بندہ سار کے بعد نہ کٹوائیں تاکہ اترا پہ روایا جائے تو کوئی نمال نیچے آ جائیں یہ موقع صحب ہے مصطحب ہے سنت ہے واجب نہیں جائے جزاک اللہ قبلہ اسی کے ساتھ ان کا ایک اور سوال ہے اسی کے ریلیٹڈ ہے اگر سر پر بال نہ ہوں اور جسم کے کسی اور حصے سے بال نکل کر سر پر لگ جائیں تو پھر ان بالوں پر مسا ہو جائے گا سر پر بال نہ ہوں تو زیادہ دن پہلے ہے چمڑے پر بال نہ کرنا ماجب ہے بالوں پر نہیں آئے لہذا عدیت اسی عوصے یہ بال ہوں سر پر ان کا بالوں کا پر زیادہ دیا جائے اسے حصے کا مصطح دیا جائے گا جہاں کے بعد ہیں لہذا روڈ بیٹا ہے اگر سر پر نہیں ہیں تو زیادہ آسان ہے اس چمڑے پر مسا کر دیا جائے جزاک اللہ جی قبلہ صفیر عباس میاں والی سے قبلہ صاحب گائیں کی اوپر اللہ لکھا ہوا ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے ہاں قبل دکھرنا نہیں ہے چاہیے تھا باجے کوئے اکرام ہوتا ہے جہاں اللہ کا لفظ دکھاؤ ہو اس کا اکرام کرنا چاہیے اکرام کرنا چاہیے تعریم و سقریم کرنے چاہیے جہاں جہاں باتوں کے معافے پر یہ کسی عوض بہت پر اللہ کا نام نہیں لکھنا چاہیے لگر لکھا ہوا ہے تو قربانی جائزہ ہے کوئی اشکار نہیں ہے جزاک اللہ جی قبلہ سید علی عباس قاظمی صاحب شالیمار موبائل والے چونیورٹ سے سوال کرتے ہیں قبلہ کی خدمت میں پہلے سلام عرض کرتے ہیں علیہ السلام قبلہ سوال کرتے ہیں مرزئی پاکستانی قانون کے مطابق کافر ہیں لیکن وہ خدا کو مانتے ہیں اقتلاف ان کو دو گروپوں میں ہیں ایک ختم نبوت کو نہیں مانتے اور ان کا نبوت کا سنسلہ جاری ہے دوسرے لاہوری گروپ جو حضرت امام مادی کا یا حضرت عیسیٰ کے زیر ہو جانے کا قائل ہیں وہ زیر ہو چکے ہیں پوچھنا یہ ہے کہ ان دونوں نظریوں کے حامل ہاتھ کا پکا بخ حالت مجبوری کھا سکتے ہیں یا نہیں جہاں سب لاہوری پارٹی کا سازہ کہے مرزہ ساید کو مجبزہ مانتے ہیں نبی نہیں مانتے وہ علیہ السلام چمار ہوتے ہیں لیکن مرزہیں ضروریات دین کے مون کے رہیں پہرام علیہ السلام کو حضرت مزمیہ وزمرتلین نہیں مانتے زیادہ امہ قوم پوک رہیں ان سے اتناب کرنا چاہیے جزاک اللہ جی ایک دعا کی اپیل آئی ہے سپیشل قبلہ سید زید حسین قبلہ سینی پرشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی خاص دعا انہیت فرما دے اور میری ریفن انشاءاللہ آیت کریمہ زردہ پڑھیں خدا مندعہ مآکر احمد وآلہ محمد علیہ السلام آپ جملیہ پرشانیہ دور کرمائے گا آیت کریمہ یہ ہے لا الہ الا انتا سبحانہ کہنے کنتوں من الظالمین یہ زیادہ پڑھیں ہر قسم کی پریشانی آپ دور ہو جائے گی بیعک محمد وآلہ محمد علیہ السلام جزاک اللہ قبلہ ایک اور سال سوال کرتے ہیں آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب اور حاضرین اور مجلس تمام سننے والے کو سلام مرض پیش کرتے ہیں قبلہ اپنا نام بناتے ہیں سید ریحان علی رزوی طلق صوبہ سندھ کے شہر کراچی سے ہے آپ کے ایک مقلد کا کہنا ہے ماذا اللہ اعیمہ علیہ السلام کے بیچ فروع دین میں اقتلاف ہے اور دور حاضر میں امام زمانہ حجت نہیں ہے بلکہ مجدہی جزاک اللہ قبلہ ایک اور سائل سوال کرتے ہیں کیا یا علی مدد کہنا درست ہے اسلام اسلام جائے جا سلام علیکم یا سلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر اضافہ کیا جائے تو دیتہ بہتر ہے لیکن موجہور پنجام میں اور جرنہ سندھ میں خطہ نظرے سے کہ جہاں ازر مال کرنا جہاں جائے 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 بہتر وصیلہ اللہ مدد کرتا ہے اولاد دینے میں رزق دینے میں موڑا لی وصیلہ ہیں تو بہتر وصیلہ جالی مدد کرنا میں کوئی حراج نہیں آئے میں نے اصول و شریعہ کے در لکھ دیا ہے کہ بہتر وصیلہ کہنا جائے گا ہے جزاک اللہ جی قبلہ ایک اور سال سوال کرتے ہیں علی مرتضی فرام جڑا والوں سے جناب قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ آیا کے نماز کی سجدوں میں دعا امام زمانہ پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں آخری سجدے میں ہر جہد دعا مانگی جا سکتی ہے بچ شرط کہ ہر بھی زمان میں ہو دعا کو نووزی میں ہر دعا جائے دعا کرنا جائے دعا امام زمانہ کے لئے ہو یقی سے اور مقصد کے لئے ہو جائے دہے السجدہ آخر میں جناب ناباز کے قنود میں کوئی اشغال نہیں ہے جزاک اللہ قبلہ ان کا سوال آدھا رہ گیا ہے وہ آگے پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پیشی نماز ہے جو کہ سجدے میں دعا امام زمانہ بھی پڑھتا ہے اور دشمنانے اہل رسول پر لانت بھی بھیجتا ہے کیا یہ عمل درست ہے اگر نہیں پھر یہ دعا نہیں ہے دشمنان دعا محمد کے بزاد کھانی چاہئے یہ دعا نہیں ہے لانت دعا نہیں ہے ہر جائز کام کے لئے دعا کرنا جائز ہے اتنا مومن نہ بنے کہ اپنی طرف سے اضافہ کرے لہذا ہم نماز کے بعد آپ جی کوئی اتزاہ رہے جس کا بچہ ہے لانت کے مستحق پر لانت بے جنبی کار سواب ہے اور سوال سلوات کے مستحق پر سلوات پڑھنا بھی یاد آتا ہے اللہ کی لانت کرتا ہے لانت کردے والے بھی مستحق پر لانت دیتے ہیں لہذا نماز میں زیر اضافہ نہیں کرنا چاہئے قبلہ ہاں نام جواب وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے پھر نماز ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ان کو سمجھایا جائے خاصے باجے نہیں ہیں ان کو جہانت ہے زالالت ہے ان کو سمجھا کیا جائے علماء کی طرح حضور کریں اور وہ پڑھیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہو جدا کرلہ جی محمد علی فرام اسلام آباد سے قبلہ آپ کی خدمت میں پہلے سلام پیش کرتے ہیں علیکم قبلہ میری بیوی کے ماں باپ اور میرے درمیان طلاق مبارت تیپ آئی ہے جس میں حق مائر معاف کر دیا گیا ہے مگر بعد میں میری بیوی نے مبارت سے انکار کر دیا اور مجھے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی ایسی صورت میں کیا تمام حق مائر ادا کرنا پڑے گا اور حق مائر حج و عمرہ ہو تو کیسے ادا کیا جائے حج و عمرہ ہو سنال بازے نہیں ہے کہتے ہیں کہ حق مائر میں حج و عمرہ ہو ہاں 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 مہاں مہاں نہ کیا جائے تو ادا کرنا پڑے گا ہر جر گزانا پڑے گا اور انہوں را بھی گوارانا پڑے گا اگر ہمیسری ہو جو بھی ہے تو واجب ہے لیکن اگر نہیں ہوئی مجامت نہیں ہوئی تو کچھ بھی واجب نہیں ہے جزاکاللہ قبلہ ایک اور سال جمیل نقوی انگلینڈ سے اپنا سوال پیش کرتے ہیں قبلہ آپ کی خدمت میں پہلے وہ سلام پیش کرتے ہیں علیکم 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 18 جیٹ کو کیا ہوا تھا پوری دنیا میں ہم شیعہ پرگرام کرتے ہیں سب کو میرے مہترم جیابرہ جہاں لاتا ہے سلام لاتا ہے 18 جیٹ کو مہرم کے رہاں کوئی ڈیزبت نہیں آئے یہ امام کا نام مشہور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں آئے ہم جیٹ زیبا سے غال رہی رہی ہم ہم ہر کی باہن کے قائد ہیں مہرم ایک مستقل امین ہے روز یا چودان دیسی مہرم کو سید مہرم باعث ہو باجب نہیں آئے اگر ہوش وازمی تھی اللہ کر دی دے سوسی دے نائے پڑ دی دیں ان کا عذاب باجب ہے جزاک اللہ قبلہ ایک اور سائل اسی کے سوال کرتی ہیں غلام اور ڈیرہ اسمہیر خان سے امام زامن کے بارے میں بتا دیں جو لوگ بزاروں بازوں پر بانتے ہیں یہ صدقی کی زمہ ہے اس کی امام زمانہ کی زمانہ امام زامن کی کوئی حقیقت نہیں ہے آل محمد کے آدازی میں روایات میں ان کا نام نہیں ہے نشان نہیں ہے صدقہ دینے کی تاقید ہے سفر کیا جائے تو صدقہ دیا جائے بیمار ہو جائے تو صدقہ دیا جائے نعوض عدو دور کرنے کیلئے صدقہ دیا جائے یہ صدقہ کی ایک سم ہے اور کچھ نہیں آئے جزاک اللہ قبلہ اسی کے ساتھ ایک اور سال شہزاد بٹا صاحب سوال کرتے ہیں کہ کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے وزاعت فرمائے اور کن کن جانوروں کی کٹے اور بچے کی قربانی ہو جاتی ہے ایک سال مکمل ہو دوسرے دال میں داخل ہو جو شرائد بچے کی ہیں کہے کی ہیں وہ ایک بیند اور کٹے کی ہیں قبلہ ایک اور سال سوال کرتے ہیں قبلہ آپ نے جو فرمایا کہ آئیم موسمین سے دعا مانگ سکتے ہیں جبکہ روایت موسمین میں یا زیارت میں ایسے دعا جملے موجود ہیں ہم تو موسمین کو خدا سمجھ کر دعا نہیں مانگتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ان کو جو مقام عطا کیا ہے ہم اس سے منزل و مقام کی بنیاد پر دعا مانگتے ہیں جو مان مخر عبادت ہے بلا معبود اللہ 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 کے زوا قینات میں کوئی معبود نہیں ہے عبادت کیسے ہو ہیں جو اکبر بطن اللہ اللہ کی عبادت کی جائے لا معبود اللہ اللہ لہذا دعا کرنے کی طریق یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں وارد دیا جائے افاظ محمد وآل محمد کا دیا جائے یہ افضل طریقہ ہے میں نے اکرم مقضاب میں آزم فبائد میں اور ضرور و شریعہ میں اور عذاب آگ قوام و شریعہ میں لکھائے آل محمد کی حضمت میں عرض کرنا اللہ کی بارگام سبارش کر کے ہمارے کام کرا دے یہ بھی جائز ہے لیکن افضل یہ ہے اللہ کی بارگام دعا کی جائے باس محمد وآل محمد کا دیا جائے اللہ جیسا قینات میں مرکب کوئی نہیں آئے محمد وآل محمد جیسا قینات میں عرض و سماعی میں وسیلہ کوئی نہیں آئے جزا کلہ جی قبلہ شہزاد بڑھ صاحب مجراز سے سوال کرتے ہیں بڑھ جی وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی اور عبد مانتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی نبی کہتے ہو تو اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا کیسا ہے ہے یہودی ہوں جا نصرانی ہوں جا مجود ہوں 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 جا لہذا قافر کو میں ہیں پیغمبر اسلام کو نہیں مانتے لہذا حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ اسلام کو مانتے ہیں نہ اسلام کا کام کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ پیغمبر اسلام کو